سچ بولنا بڑا عجر و ثواب ہے چھوٹ بولنا گناہنِ کبیرہ میں سے ہے لیکن بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پر شریعت کہتی ہے کہ سچ نہ بولا جائے وہاں پر سچ بولنا جائز نہیں ہوتا اور چھوٹ اگرچہ گناہ ہے لیکن وہاں پر چھوٹ بولنا ثواب کا درجہ رکھتا ہے کون سے ایسے معاملات ہیں جہاں پر سچ بولنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور چھوٹ بولنا اچھرو سواب رکھتا ہے اسی طرح ہر جگہ پر سچ بولنا واجب نہیں ہے اور ہر جگہ پر جھوٹ جو ہے وہ گناہ بھی نہیں ہے مثال کے طور پر میں اب خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ اگر دو بھائی دو پڑوسی دو رشتدار آپس میں لڑ پڑے اب آپ ایک کے پاس جاتے ہیں وہ دوسرے کے بارے میں کچھ برے الفاظ کہتے ہیں تو اب اس کی بات کو سن کر اس دوسرے شخص کو بتانا کہ تمہارے بارے میں وہ یہ یہ باتیں کہہ رہا تھا اگر آپ کی باتوں سے وہاں پر فتنے کا محول بن جائے لڑائی بڑھ جائے تو وہاں پر وہ سچ ہے وہ سچ آپ نے سنا ہے اس نے واقعاً ایسا کہا ہے لیکن یہ سچ وہاں پر بولنا جس سے دو مسلمانوں کی دو امتیوں کی دو بھائیوں کی دو پڑوسیوں کی درمیان اختلاف پیدا ہو جائیں تو وہاں پر وہ سچ بولنا جائز نہیں ہے بلکہ یہاں پر اگر آپ جھوٹ بولیں آپ نے اسے سنا تھا وہ اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا لیکن اگر آپ اسے سن کر دوسری کے پاس جا کر اسے کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہے وہ تو آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کر رہا تھا اور اس جھوٹ سے ان دو بھائیوں میں سل ہوتی ہے دو پڑوسیوں میں سل ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے بولا تو جھوٹ ہے لیکن دو مسلمانوں کی درمیان سلہ ہو گئی ہے تو یہ جھوٹ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹ آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں عجر و سواب کا ذریعہ بن جائے گا کیوں کیونکہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنا ہے تو ہمارے ہاتھ تو عجیب ہے کہ سچ اور جھوٹ کو چھوڑیں لوگ جھوٹ بول کر سچ کو چھوڑ دیں جھوٹ بول کر لوگوں کو ایک دوسری کے ساتھ لڑواتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر سچ بولنا بھی آرام ہے تو اگر جھوٹ بول کر دو مومنوں کو دو مسلمانوں کو دو پڑوسیوں کو دو بھائیوں کو لڑایا جائے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے پروردگار عالم ہم حقیقی معنی میں امتی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ